اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامر آج جو ویڈیو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ایک بہن کا بتا ہوا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ امام کعبہ کی زبانی انہوں نے اس عمل کو سنا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اپنی نماز کا حصہ بنایا اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی ہی بدلنا شروع ہو گئی جو اللہ سے مانگا کرتی تھی سالوں سے وہ اللہ کریم نے دنوں میں عطا فرما دیا تو انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی ان کا مکمل واقعہ کس طرح سے کیا ان کے حوالے سے انہوں نے اس وظیفہ کے حوالے سے کس طرح سے انہوں نے معلومات لیں اور کیا ان کو جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کریم نے ان کی مدد فرمی مکمل طور پر تو آپ نے ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ایل ناٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس ناٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے ان میں ان کا کہنا ہے کہ عمرہ کے دوران مطلب اللہ کریم نے ان کی سنی اور ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی یہ وہاں پر پہنچی کہتی ہے کہ جب انہوں نے نماز عدا کرتی تھی تو جو لوگ ما شاء اللہ سے جا چکے ہیں تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر نماز کا اس طرح سے طریقہ اکار معلوم نہیں ہے ہماری نمازیں جو ہے وہ بس خانہ پوری ہی ہیں ہمیں اس طرح سے نماز کا جو اتمنان ہے وہ سکون ہے وہ خشو ہے وہ خزو ہے چونکہ انسان کی نماز کو مومن کی میراج بنا دے وہ نماز بہت کم لوگوں کو نصیب ہے لیکن یہ بہن کہتی ہے جب میں وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ جب امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں تو جب وہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے جو بات جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے دوران بھی کافی دیر جو ہے وہ لوگ قیام کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب سجدہ کرتے تھے تو سجدے کے بعد میں تو اللہ اکبر کہہ میں پھر سے سجدہ میں چلی جاتی تھی تو کہتی جب میں وہاں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ اور جب امام کعبہ بھی نماز پڑھاتے ہیں تو مطلب سجدے کے بعد جو قائدہ ہوتا ہے اس میں کافی دیر مطلب بیٹھنے کے بعد دوبارہ سے سجدے کے لیے جاتے ہیں تو کہنی یہ چیز میرے لیے تھوڑے تجسس کا باعث بنی اور کیونکہ میں ہمیشہ سے ایسی نماز پڑھتی تھی جیسے کہ شاید کہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر تجسس کیا اس بات میں اور تجسس جب انسان کسی بھی دین کی بات میں کرتا ہے یا کسی چیز کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو میری زبان کے تھے ایک دو تو میں ان سے سوال کیا کہ دیکھیں میں نے غور کیا ہے کہ سجدے کے درمیان جو ہے وہ کافی دیر بیٹھتے ہیں اور نہ میں نے کئی لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے مطلب سجدے اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کافی دیر ہونٹ ہی لاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ کہتی کہ ہاں میری جو ملک کی ایک بہن مجھے انڈین ہی مل گئی تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ جو ہے نا یہ اس دونوں سجدوں کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مسنون دعا ہے جو یہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتی کہ میں نے پھر وہ کتاب میں سے وہ دعا دیکھی اور میں نے اس کو یاد کر لیا اور پھر پہلے شروع شروع میں ظاہری سے بات ہے جب نئی چیز انسان جو اپنے زبان پر جاری کرتا ہے تو پھر تھوڑی دیر لگتی اس کو اپنانے میں تو وہ کہتی شروع شروع میں مجھے میں اکثر بھول بھی جاتی تھی لیکن پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہتی انشاءاللہ تعالی میں اس کو پڑھوں گی اور کہتی اللہ الحمدللہ پھر مجھے سمجھ میں کہ نماز کا خشو کیا ہے اور کہتی جب میں نے اس کو شامل کر لیا تو جب میں یہاں سے عمرہ پر گئی تھی انڈیا سے تو تب میرے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پھر جب میں نے اس کی فضیلت پڑھنا شروع کی اور میں نے اس کی حوالے سے بہت سی حدیثیں مبارکہ دیکھی تو پھر مجھے پتا چلا کہ اس میں ہم کس پیاری چیز کا سوال اللہ کریم سے کرتے ہیں اور سجدوں میں جب سجدہ کرتے ہیں تب اللہ کے بہت زیادہ انسان قریب ہوتا ہے اور قبولیت کی ایک گھڑی میں سے سجدہ بھی ہے جب سجدے کے درمیان میں یہ سات دعائیں اگر آپ مانگتے ہیں تو پھر اللہ کریم کیوں نہیں آپ کو عطا فرمائیں گے کیونکہ سجدے میں اللہ کریم بہت قریب ہوتے ہیں اور پھر کہتی مجھے سمجھ میں آیا کہ نماز کس طرح سے مومن کی میراج ہے نماز کس طرح سے دل کا چین ہے نماز کس طرح سے سکون ہے نماز کس طرح سے پریشانیوں کا حل ہے نماز کس طرح سے انسان کے لیے مدد ہے نماز کس طرح سے ہمارے لیے موجزہ ہے نماز کس طرح سے جنت کی کنجی بن سکتی ہے نماز کس طرح سے پریشانیوں کے حوالے سے ایک حل ہے نماز کس طرح سے ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے نماز کس طرح سے ہمیں وہ تمام تر چیزیں عطا فرماتی ہے جس طرح سے ہم اللہ سے جن چیزوں کا سوال کر کر کے ہماری پوری عمریں گزر جاتی ہیں وہ کہتی کہ جب میں واپس آئی تو ویسے تو میرے عمرے پر جتنی رقم لگی تھی وہ میری تمام جمع پونجی تھی جو میں لگا کر آگئی تھی لیکن جب میں واپس آئی تو اللہ کریم نے ایسے ایسے اسباب میرے لئے پیدا فرمائے کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ میرے جو نانا تھے یا جو میری نانی تھی ان کی کوئی زمین بھی موجود ہے اور وہاں سے ان کو کس طرح سے وہ حصہ ان تک پہنچ گیا وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ حصہ میری والدہ کا بنتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا تو وہ کہتی ہیں جب نانا کا انتقال ہوا تو پھر مامو نے ان کو جو ہے وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی زمین ہے یا کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے وہ کافی لاکھوں میں وہ زمین تھی اور ان کے مامو نے ان کو اللہ کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مامو نے ان کو جو وہ حصہ بجوایا تو کس طرح سے اللہ کریم مدد فرماتے ہیں اسباب اللہ کریم پیدا فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے دین پر چلنا شروع ہوتا ہے اور وہ نماز جو دونوں سجدوں کے درمیان میں نماز کے دوران جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی وہ اللہم مغفر لی زمبی ورحمنی ورفعنی وعافنی وجبرنی وحدنی ورزقنی ہے اور اس کو آگے پیچھے مطلب مختلفی روایات ہیں آگے پیچھے بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے تو اگر آپ کی سکریم پر آگے پیچھے الفاظ شو ہو رہے ہیں تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ دعا نہیں ہے تو آپ نے توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور جب بھی آپ نماز کے دوران سجدوں کے درمیان جو قائدہ ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ سات الفاظ کہنے ہیں یہ آپ نے الفاظ کہنے کے بعد پھر اگلا سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے آپ کو عزت آپ کو رفت آپ کو دولت آپ کو رزق آپ کی پریشانیوں کا حل گناہوں کی بکشش اللہ کریم آپ کی سٹیٹس کو بھی بڑھائیں گے مطلب کہ ہر چیز اس میں جو ایک انسان طلب کرتا ہے دنیا میں ہر وہ چیز اس میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ طریقہ جو ہے جیسے کہ ان بہن کو پتا چلا جب وہ وہاں پر گئیں کیونکہ اللہ کریم نے اپنے دین کو قائم رکھا وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعہ سے پہنچا دیتے ہیں تو جب مجھے میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا ضرور بہت سے لوگوں کو جیسے کہ انہیں نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں کوئی چیز آپ کے لئے آسان اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں جب آپ دین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود با خود آپ کے لئے چیزوں کو آسان بنانا شروع ہو جاتے ہیں وہ بندی جو اپنی ساری جمع پونجی جوڑ کر اور کر کے اللہ کے دربار میں گئی وہاں سے ایک چیز اس نے ایک سنت سکھی اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو وہاں رزق پہنچایا جہاں سے اس کو پتا بھی نہیں تھا اس کے غمان میں بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اسباب پیدا فرماتے ہیں آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں آپ کے لئے مشکلات کا حل نکالتے ہیں تو اللہ کریم کے اختیار میں وہ کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف مانگنا ہے دینا اللہ کا کام ہے تو اللہ کریم کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو آپ کی پریشانیوں سے نکال کر انشاءاللہ اسباب پیدا فرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ